نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ سب ہی کا ایک بار پھر سے ہریانہ میڈیا نیوز پر اور ہم حاضر ہیں آپ کے لئے لے کر ایک بار پھر سے چانکیا نیتی کا امول گیان دھن کو لے کر چانکیا کے کون سی دس باتیں آپ کو ضروری ہے جاننی یہ ہم آج آپ کو بتانے والے ہیں آچارے چانکیا ان کو ہی کٹل وشنو گپت اور واتسائن کہتے ہیں چانک کے جیسے پرم گیانی اور پرکان ودوان یوگو یوگو میں ایک بار پیدا ہوتے ہیں یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے ایک چھوٹے سے بالک کو اپنی نیتیوں اور کشلتاؤں کے بل پر اتنا بڑا اور بلوان بنا دیا کہ جن کا دنیا میں نام امر ہو گیا وہ بالک تھے چندرگپت موری بعد میں آچارے چانک کے موری کے پردھان منتری بھی بنے اب ذرا سوچئے کہ ایسے شخص کی نیتیوں پر چل کر جس چندرگپت نے اتنا بڑا سامراجہ ستھاپت کیا اور اتحاس کے پنوں میں سورنے مکشروں میں اپنا نام درز کروایا اور اپنے جیون میں سفل ہوئے تو ایسے شخص کی نیتیوں کا انسرن اگر آپ کر لیں گے تو بھلا آپ کو سفل ہونے سے کون روک سکتا ہے چلیے ہم آپ کو آچارے چانکیا کی نیتیوں کے بارے میں بتاتے ہیں جنہیں جان کر آپ ایک مک سے ہمارے لئے بس اتنا ہی ایک شب نکلے گا وہ ہوگا تینکیو تو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ دھن کو لے کر آچارے چانکے کا کیا وچار اور نیتیاں ہیں جنہیں جان کر آپ بھی سفلتا کی بلندیوں کو چھو سکتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا دوستو دیکھئے بلکل صحیح ہے کہ دھن سے سب کچھ نہیں پایا جا سکتا اور دھن سب کچھ نہیں ہوتا کہتے ہیں کہ دھن سے آپ کے جیون کی لگ بھگ ستر پرسن سمسیائیں سوتے ہی سماپت ہو جاتی ہیں یہاں لگ بات ہے کہ آپ دھن کے بل پر سمسیائیں کھڑی کرنے میں لگ جائیں دھن آدمی کے جیون میں بہت مہتور اکتا ہے آئیے جانتے ہیں کہ چانکیا اس سمبند میں آخر کیا کہتے ہیں آچارے چانک کے کا ماننا ہے کہ ویقتی کو اپنے جیون میں ہمیشہ دھن کی بچت کرنی چاہیے دھن کی بچت کرنا بہت ہی آوشک ہے جب بھی کسی انسان کے جیون میں مصیبت آتی ہے تو اس انسان کی بچت کی عادت ہی اس کے کام آتی ہے اس سے پہلے کہ ہمارے اوپر مصیبتوں کا اچانک ہی پہاڑ ٹوٹ پڑے ہمیں اس سے پہلے ہی سترک ہو جانا چاہیے ویقتی کے پاس جتنا بھی دھن ہے اگر وہ اس کی بچت کرتا ہے تو اسے برے وقت میں کسی کے سامنے ہاتھ فیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی مگر بچت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو بالکل ہی ابحاو میں جینا شروع کر دینا چاہیے لیکن آپ کو اپنی ضرورتوں کو سیمت کرنا چاہیے وہ کہاوت ہے نا کہ انسان کو چادر دیکھ کر ہی اپنے پاہ پسارنے چاہیے ارثات انسان کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دوسرے کے پاس ہم سے زیادہ دھن ہیں یا ہم سے زیادہ سکھ سویدھائے ہیں اگر ہم سامنے والے انسان سے اپنی تلنا کریں گے تو ہمارے پاس اس کی تلنا میں جن سکھ سویدھاؤں کا ابحاو ہے ہم اسی کے پیچھے پڑ جائیں گے اور خود کا ہی نقصان کر بیٹھیں گے اس کا ارث ہے دوستو کہ ہمیں کبھی بھی اپنی تلنا دوسروں سے نہیں کرنی چاہیے اور سنتوش رکھنا چاہیے کہ ایشور نے ہمیں جو دیا ہے ہم ان کا دھنیاواد کریں اور اسی سے جڑا آپ کو ایک دوہا بتاتے ہیں کہ گودھن گجدھن باجیدھن اور رتندھن کھان جب آوے سنتوشدھن سب دھندھوری سوان اس کے علاوہ دھن سے ہمیں سممان ملتا ہے اسے کیسے بتاتے ہیں وہ کہ دھن سمپتی جیون کا ایک محتوپون بھاگ ہے یہ آپ کو سممان دلاتا ہے اور آپ کو آپداؤں سے جوجنے میں سمرد بناتا ہے ایسے دیش یا شیطر جہاں پر آپ کو روزگار اجت اور شب چنتک اور سکشاں نہ ملے ایسی جگہ پر رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جہاں پر سمردھ ویپاری شکشد پرامہن سینک ندی اور چکچک نہ ہو ایسی جگہ پر ایک دن کے لیے بھی نہیں رکنا چاہیے اپنی پتنے کی پرکشہ دھن سمپتی خونے کے بات کریں دوست کو آوشکتہ کے سمیں اور نوکر کو مہتوپورن کارے دینے کے بعد پرکھیں سچا پتر اپنے پتہ کے آگیاکاری ہوتا ہے اور سچا پتہ اپنے بیٹے کا دھیان رکھتا ہے ایمانداری سچے دوست کی صحیح پہچان ہے جو دھن بہت محنت کے بعد ملے جس کے لیے اپنے دھرم کو تیاک کرنا پڑے جس کے لیے شتروں کی خوشامت کرنی پڑے اس دھن کا موہ نہیں کرنا چاہیے جس ویقتی کے پاس آستھا دھن اور کوئی لگاو نہیں ہوتا تو اس کو کبھی موکش نہیں ملتا اور وہ جنم اور مرن کے چکر میں فسا رہتا ہے گریب اور گریبی کے ساتھ جیون ویعتیت کرنا زہر کے سمان ہے انجانی جگہ پر دکشتہ سب سے بڑی مطر ہوتی ہے اچھے سو بھاو کی مہیلہ سچ میں پورش کی سب سے اچھی دوست ہوتی ہے دوائی بیمار کی دوست ہے اور دان پونے اگلے جنم میں کام آتا ہے اتیادھک سندرتہ کے کارن سیتا کا اپھرن ہوا اتی گھمنڈ کی وجہ سے رامن مارا گیا اور اتیانت دانویرتہ کی وجہ سے بالی کو بہت کشت ہوا اس لیے دان ہمیشہ اپنی سیما میں رہ کر کریں ایسی جگہ پر نیواز نہیں کرنا چاہیے جہاں پر لوگ نیم کانون سے نہیں ڈرتے ہیں چاہ تو لوگ نہیں ہوتے ہیں لوگوں میں دان پونے کی بھاونا کی کمی ہوتی ہے اور جہاں پر کلا کا واس نہیں ہو یہ ویکتی جو اپنے لکش نردھارت نہیں کر سکتا ہے وہ کبھی ویجائی نہیں ہو سکتا اپنی یوجناوں کے بارے میں کسی سے چلچا نہ کریں کیونکہ انے لوگ آپ کے کارے میں بادھا پہنچا سکتے ہیں سادھارن سا سجھاؤ ہے کہ آپ اپنے لکش کا پیچھا بغیر کسی کے دھیان کی اپیکشہ کے کریں دھن چاہیے تو اپنے کرموں پر اپنا دھیان کے اندرت کریں کسی اور چیز پر نہیں چلیے اس ویڈیو کے لئے تو بس اتنا ہی دوستو امید ہے کہ آپ لوگ اس نیتی کو اپنے جیون میں اپنائیں گے اور سفلتا کے پت پر آگے بڑھیں گے